السلام علیکم ویورز ویلکم ٹو محمد شویر والی انفرمیٹک چینل آج کا ٹاپک ہمارا وہ کچھ ڈف سے ریلیٹڈ ہے اور جیسا کہ ہم نے لاسٹ ویڈیو میں آپ کو آف سیلین کے لف ورڈ کے بارے میں بتایا کہ نیو فینسی از کیسے لف ورڈ رکھیں اور کیا رکھیں اس کے علاوہ ہم کہنا میں اس بار آپ کو ڈف سے ریلیٹڈ بتائیں گے کہ آپ کو ڈف کو کس طرح ریلیٹڈ کرنا ہے کیسے رکھنا ہے ڈف میں کیا فائدہ ہے کیا نقصان ہے اور اس کے بارے میں کمپیر آپ کو انفرمیٹن دیں گے تو آپ جو ہے پوری ویڈیو ہماری دیکھیں گے انشاءاللہ آپ کو بڑا فائدہ ہوگا اور اس میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ ریونیو کتنا آجاتا ہے منسلی کتنا آتا آپ کتنا کما سکنا ہے کتنا نقصان ہے کون کونسی موٹیشن اور کون کونسی دف آتی ہیں اور میرے پاس کون کونسی موجود ہیں تو اس کی پوری انفرمیشن آپ کو دیں گے تو سب سے پہلے میں آپ کو دف کی موٹیشن کے کلر دکھا دوں کہ کون کونسی ہوتا ہے یہ دیکھیں یہ ڈائیمنڈ پائد ہمارے پر موجود ہے یہ بہت ہی عالی کالیٹی یہ پائد ہے اور اس کا وقتن پر وقتن یہ کلر بلکل وائٹ ہو جائے گا تھوڑے سپورٹ آ جائیں گے یہ پیار ہے ہمارے پر موجود اس کے علاوہ ڈائیمنڈ پائد پر ہے یہ بھی ماشاءاللہ سب بیٹ پر لگیں اور یہ بیٹ کر رہے ہیں اور انہوں نے انڈے تب ہی دے دیتے ہیں جب پاریس کا محسن کر رہا تھا یہ بھی موجود ہے یہ بھی ڈائیمنڈ پائد کا پیار موجود ہے اور دیکھیں آپ کالیٹی دے سکتے ہیں یہ سامنے آلا میل ہے اور پیچھے والی فیمیل ہے اور یہ ہم نے اس کو نسکنگ مٹیری پر پروائید کیا ہوا ہے اور یہ بلکل نسکنگ کر رہا ہے اس کے علاوہ دوسری موٹیشن یہ ریڈ ڈف کلاتے ہیں جو کہ آپ کے سامنے موجود ہے یہ بھی ماشاءاللہ نسکنگ پہ ہے انہوں نے انڈے دیا ہے یہ ریڈ ڈف کلاتا ہے اور یہ بہت ہی یہ بھی آرام سے بھگ جاتی ہے اور اس کی ڈیمانڈ کافی زیادہ ہے یہ فینسی موٹیشن میں ساتھ یہ آپ کو ریڈ ڈف ہم دکھا رہے ہیں اور سری سری جو ہمارے پر موٹیشن میں میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ کرسٹل وائیڈ ڈف کلاتی ہے یہ تھوڑی سی وائیڈ ٹیل سے یہ ڈیفرنٹ ہوتی ہے اور اس کے بچے بھی تھوڑی سی ڈیفرنٹ ہوگا یہ ریڈ ڈیش بنایا گا یہ کرسنگ سے نکل جاتی ہے مگر ہم نے یہ موٹیشن بنائی گا اس کو اپل ڈف بھی کچھ لوگ کہتے ہیں کیونکہ سکرنگ بہت ہی واضح ہوتا ہے بلکل ریڈ ڈیش اور اورنج ہوتا ہے یہ آپ کو دکھا رہے ہیں یہ کرسٹل وائیڈ ڈیف اور ڈیفرنٹ نام ہیں یہ البینو ڈف نہیں ہے یہ لوگوں کے کنسیون ہوتی ہے کہ اس کو البینو ڈف سمجھتا ہے مگر یہ البینو ڈف نہیں ہے یہ کرسٹل وائیڈ کلاتی ہے اس کے علاوہ آپ کو اگلی موٹیشن جو کہ سب سے کومن موٹیشن ہے وہ یہ کلاتے ہیں یہ ڈائیمنڈ ڈف کلاتی ہے یہ بلک ڈف بھی بول سکتے ہیں اور ڈائیمنڈ ڈف بھی کہہ سکتے ہیں اس کے علاوہ یہ وائیڈ تیل کلاتی ہے اس کو وائیڈ تیل کہتے ہیں سلور ڈف کہہ سکتے ہیں اور کومن ڈف بھی یہ ہوتی ہے یہ کیا ہے وائیڈ تیل ہوتی ہے کومن ڈف اس کے علاوہ یہ ڈائیمنڈ ڈف یہ والی ہوتی ہے کومن ڈائیمنڈ ڈف اور ان کا ریڈ جو ہے تقریباً سیم ہوتا ہے اور جو ہے مگر جو ہے ڈیمانڈ جو ہے دعا تر لوگ وائیڈ کو پسند کرتے ہیں یہ والی وائیڈ تیل کو اور ڈائیمنڈ ڈف کو اسنا فوکس نہیں کرتا مگر ریڈ تکریباً دونوں کا سیم ہی رہتا ہے چلیں ہم نے جو ہے یہ ڈف کی موٹیشن کے بارے میں بات کر لی کہ میرے پاس چار موجود ہیں اس کے علاوہ ایک سلور پائٹ کہلاتی ہے جس طرح کی پائٹ موجود ہیں ایک جو ہے ریڈ پائٹ کہلاتی ہے یہی ریڈ ڈف میں پائٹ ہوتی ہے اس کی موٹیشن کافی مہنگی ہے پیر جو ہے پندر آزاز اوپر کا تقریباً تیر مل جاتا ہے اور اس کے علاوہ جو ہے ایک سلور پائٹ کلاتی ہے جو کہ ڈائیمنڈ وائٹ ٹیل جس کو کہتے ہیں اس میں پائٹ کلر ہوتا ہے اور اس کے علاوہ یہ تین چار ملٹیشن جو میں نے آپ کو بتائی ہے کہلاتی ہے اب ہم جو اپنے مین ٹاپک کی طرف آتے ہیں یہ تو میں نے آپ کو ایکسپینیشن ڈف کے بارے میں دے دی کہ ڈف کیسی ہوتی ہے اور کیا ہے اب آپ کو اگر جیسے ڈف کا سیٹ اپ لگانا ہے تو میرے حساب سے آپ تقریباً دیکھیں اس طرح کا سیٹ اپ لگانا ہے یہ تقریباً بیس اس پورشن کی کیجز ہیں میرے پر موجود اس بیس پورشن میں تقریباً چالیس پیر آ جائیں گے ڈف کے مینیمم سے اگر میں کیلکولیشن کے حوالے سے بات کروں تو ایک ڈف کا پیر تقریباً جو ہے ہزار روپے کا اگر کلکولیٹ کروں تو ہم نے اگر اگر دس پیر بھی لگائیں تو دس پیر تقریباً بیس بچے نکالتا ہے اور اس کا بچہ جو ہے جتنے کا پیر ہے اس سے دو تین سو روپے کم میں نکلے گا یعنی ہر پیر جو ہے اپنی کاؤز جو ہے ایک بریڈ میں تقریباً 70-80% پوری کر جاتا ہے اس کے بعد اگلی بریڈ میں وہ آپ کو پیر سری کم موجود ہوتا ہے اور اس کے علاوہ دف میں یہ ہے کہ دانہ بھی بہت کم کھاتی ہے دف کے خوراگ باجروں کنگنی بغیرہ ہوتی ہے تو اس میں کوئی ایکسٹر مہنگی چیزیں نہیں جلتی یعنی ہوتی یہ بھی اس میں نہیں ڈلتی اور اس کے علاوہ دف کے بارے میں مزید تو یہ دیکھیں ہر پیر دو بچے نکالتا ہے یا ایک بچہ نکالتا ہے دیتا دو ہی انڈ ہے دو سے زیادہ نہیں دیتا کبھی کبھی تین بھی دیتا ہے مگر بچے دو ہی پال پاتا ہے کبھی کبھی 100% آیاتا ہے کبھی 50% آیاتا ہے ایک بچہ بچتا ہے اور ایک بچہ ختم ہو جاتا ہے ایکسپائر ہو جاتا ہے یا ڈیڈین شیل ہو جاتا ہے دوسری ایک چیز میں آپ کو یہ بتاؤں گا اس کے جو ہے اگر آپ جیسے میں نے چالیس پیر کا ٹارگٹ بنایا ہے اور میں چالیس پیر دف کے اگر رکھوں گا اس میں دیکھیں میرے پاس دس ہزار پانچ ہزار آٹھ ہزار مختلف موٹیشن میں ہیں اگر آپ پانچ ہزار پانچ کبھی سو رفے کے اگر آپ پیار مل جاتا ہے ہزار روپے کے آپ کو یہ پٹھے مل جاتے ہیں اور آپ تقریباً پانچ پیار اس کو آپ ڈالتے ہیں پانچ پیار ڈالتے ہیں تقریباً 40,000 روپے انوازم ہے جو کہ صرف ایک مہینے میں اگر سارے سیٹ ہو گئے تو آپ کو سیدھے سیدھے چالیس ہزار روپے آپ کو آپ کو آوٹ پور اس کا مل جائے گا یعنی چالیس آپ نے انوازم ہے تقریباً 30,000 روپے تک کا مل جائے گا ایک مہینے میں ہی دوسرے مہینے میں تقریباً 30 کی اگر ساٹ ہو جائے گا جو کہ آپ کی انوازم چالیس تھی تو اسٹل آپ 20 پروفٹ میں جانے ہیں ڈف کے بارے میں ایک چیز اور ہے یہ چھوڑا سف جاس مرندہ ہوتا ہے جیسے کراچی میں بہت شدید گرمی ہوتی ہے تو گرمی میں تو اس کو بہت پسند ہے گرمی میں بہت اچھی بریڈ کرتا ہے اس کے علاوہ جیسی سردی وغیر سٹارٹ ہو جاتی ہیں تو ایسا نہیں ہے لوگوں میں بڑا مشہور ہے کہ ڈف کا سیزن صرف گرمی آئے دف کا پورے بارہ مہینے سیزن ہوتا ہے ہر مہینے بریڈ کرتی ہے اور تقریباً آپ کو پورے سال میں آرام سہستے کرتے ہیں دس گیارہ بریڈ مل جائے گی بچوں کے ساتھ تقریباً انڈے سے بچہ اس کا بارہ تیرہ دن میں نکل جاتا ہے بہت جلدی نکل جاتا ہے انڈے سے بچہ اور اس کے بعد جو ہے یہ تقریباً ایک مہینے کے انڈے سے بچہ بہار آتا ہے اور وہ کیلئے ریڈی ٹو سیل کے لئے آویلیبل ہوتا ہے اور آرام سے آپ جو ہے کر سکتے ہیں اور یہ کیج بائی کیج کالونی میں بھی رہتی ہے کیج بائی کیج میں بھی رہتی ہے ہمارا کیج بائی کیج لگانے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں ریزلٹ ہلڈر پرسنٹ ملے اگر آپ کالونی میں لگائیں گے تو کچھ ہنڈے خراب ہو جاتے ہیں کچھ بچے دب جاتے ہیں مر جاتے ہیں ایک ہنڈی میں سب بریڈ کر جاتی ہیں تو اس طرح کے مسائل آپ کو سامنا کرنا پڑتا ہے مگر کیج بائی کیج میں آپ کو دیکھیں ہنڈر پرسنٹ ڈر لگا ہے اور یہ بڑا مشروع ہے کہ ڈف میں جو ہے ڈوپ آئے گی تو ہی بریڈ کرے گی ڈوپ کے علاوہ نہیں کرے گی تو دیکھیں میرے بات کچھ پیار رس ہیں جہاں پہ دوپ کم پہنچتی ہے نہیں پہنچ پاتی تو وہ بھی ماشاء اللہ بریڈ کر رہے ہیں جہاں پہ دوپ بہت اچھی آتی ہے وہ بھی بریڈ کر رہے ہیں جہاں پہ دوپ نہیں آتی وہ بھی بریڈ کر رہے ہیں اور ابھی اتنا بارش کا ہیوی سیزن گزرا ہے اس میں بھی ان کے بچے جو ہے ایکسپائنڈ نہیں ہوئے بج گئے ان کی کنڈیشن تھوڑی سی کچھ پٹھوکی ایسی ہو گئی مگر انہوں نے بار میں کور کر دیا تو ڈف جو ہے تقریباً تین چار مہینے میں تیار ہوکے آپ کو بریڈ کے قابل ہو جاتی ہے بریڈی بہت اچھی کرتی ہے اور ڈف اگر ڈف جو ہے بریڈ وغیرہ سبتیزیں بہت زبدست کرتی ہے اگر ڈف کے بارے میں آپ کو کوئی مزید معلومات چاہیے ہو تو آپ مجھ سے پرسنلی رابطہ کر سکتے ہیں آپ کو پوری انفرومیشن دیں گے اور اس کے بارے میں دیں گے باگچی یہ ہے کہ ڈف کی ابھی ماشاءاللہ ڈیمانڈ بھی بہت زبدست چل لی ہے اور بالکل جو ہے اس کے ایکسپورڈ بھی ہو رہی ہے یہ تو ڈف کا بھی بہت زبدست سین چل رہا ہے آپ سٹارٹ مشورہ نیو کمرس کے لیے سپیشلی یہ ویڈیو بنای گئی ہے ان کے لیے ایڈوائس یہ ہے کہ وہ سب سے پہلے جو ہیں دائمانڈ وائٹ ٹیلز سے شروع کر رہے ہیں آج سا آج سا ان کے پٹھے جمع کر کے جو ہے آپ وہ کرتے رہے ہیں اب دیکھیں میں نے ابھی گھانس آج ڈالی ہے انہوں نے نیسٹنگ آج ہی شروع کر دی اور یہ ساری موجول لے گئی اور ایکس بھی لے کر کے یہ ایکسپورڈ بیٹن ہے دو انڈے دیتی ہے دو انڈے کو بہت اچھے انکویٹ کرتے ہیں میل فی میل دونوں انڈے پر بیٹھتے ہیں اور جب ہی جلدی بچہ نکل جاتا ہے تو اس کے حوالے سے دف کے حوالے سے اگر آپ کو کوئی مزید انفرمیشن یا معلومات یا انویسمنٹ کے حوالے سے کچھ پوچھنا ہو تو آپ میرے نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں میرا نمبر ہے میرا نمبر ہے 03342649886 جیس کے علاوہ جو بھی انفرمیشن ان کی میڈیسن اور خوراک وغرہ جو بھی آپ کو چاہیئے تو بلکل ہم آپ کو اس کی حال چیز روائٹ کریں گے تو اس کو لائک کیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب کیئے گا آپ کو اچھے اچھی اور بھی انپومیٹی ویڈیو دے شکریہ ایمانی اللہ